ہماری بچوں اچھا اچھا سن آواز نینے نینے آری نینے آری آسن گڑاپٹنان سر چل رہی ہے پڑا ہی ساری میری آواز نہیں آرہی کیا آپ لوگ پاس آری سر اچھا سی آرہی ہے نا یا سر اچھا ٹھیک ہے دکھو اپن آپ لوگ کو پتا ہے اب سب ایک بار انمیوٹ ہونا جو جو جس کو پاس آواز نہیں آرہی ہے مجھے بتا دے گا میرے پاس آواز نہیں آرہی ہے باگے سب میوٹ رہیں گے ہیں نا اور اپن کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اب سے روز کلاس ہوگی اپنی ڈروائنگ کی جس کو نئی پتا ہے اس کو سب کو بتا دے نا ان بچوں کو اور سب جڑنا ہوں صحیح ہے یا سر تو شروع گلاس شروع گلاس ڈروائنگ کی بات کرتے ہیں 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 رام میری و دنسي مغل سیلی پڑھیں گے اپنے اور آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ مغل سیلی میں مغل سیلی جو ٹوپک ہے وہ ہسٹری کا ٹوپک ہے اس میں اتنا ہی پڑھیں گے جو اپنے چطر کا لاغ اس سے سماندھیت ہے بس اتنا ہی پڑھیں گے اس سے زیادہ نہیں پڑھیں گے کہ کون سے ساسک کے سمیں کتنی چطر کاری ہوئی کتنے چطر بنے کتنے اس تھاپتے بنے کتنے مورکی سلک بنے کیسے کیا ہوا وہ اپنے اس میں ڈیٹیل پڑھیں گے تو مغل سیلی میں دیکھو سب کو اچھے سے دیکھ رہا ہے ایک جانا بتاؤ انمیو ٹوپک ہے دیکھ رہا ہے گیا یس سر آواز آرہی اچھے سے یس سر ٹھیک ہے چلو شروع کرتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں جہاں کہیں کسی کو کوئی دکھت ہو انمیو ٹوپک ہے وہ بول سکتا ہے کوئی دکھت نہیں ہے مغل سیلی مغل سیلی میں دیکھو سب سے پہلے اپن ٹوپک وائز پڑھتے ہیں کیسے کیسے موسٹ موسٹ بات پڑھیں گے پھر اس کے بعد میں نوٹس میں آپ کو سارے اپنے اپنے کروا دوں گا بلکل جو سٹک بات ہے وہ ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے تو دیکھو مغل سیلی کا آگمن ہوا پندریوی ستابدی میں کونسی میں پندریوی ستابدی میں مغل سیلی کا آگمن ہوا بھارت میں بابر پانی پت کا یودھ جیت کر پندرہ سو چھبیس ایسیو میں پندرہ سو سوری پندرہ سو چھبیس ایسیو میں دلی کا ساسک بنا تھا پندرہ سو چھبیس میں پانی پت کا یودھ جیت کر بابر دلی کا ساسک بنا تھا ٹھیک ہے اور جیسے دلی کا ساسک بنا اس نے کیونکہ بابر ایک چترکلا سے چترکلا پریمی ساسک تھا تو بابر سولہ سو چھبیس میں جیسے دلی کا ساسک بنا اس کے ساتھ چترکار بھی آئے اور ان چترکاروں نے خوب ترقی کی مطلب چترکاروں کو پروگریس کروایا اور بابر کا سمجھ دیکھو پندرہ سو چھبیس سے پندرہ سو تیس تک رہا کہنے کا مطلب صرف پندرہ سو چھبیس سے پندرہ سو تیس چار سال میں بابر نے دلی پر راج کیا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد میں بابر کے بعد میں ہمائی ہوا گیا تھا تو بابر جب پندرہ سو چھبیس میں پندرہ سو چھبیس سے پندرہ سو تیس تک راج کیا اس کی سب سے سٹک اور موسٹ بات یہ اس کے اندر سے بابر میں سے کی بابر کے سمیں ایک بیہجاد نامک چترکار تھا بیہجاد بابر کے سمیں ایک بیہجاد نامک چترکار تھا دیکھو اپن لائن ٹو لائن پڑھتے ہیں ٹوپک وائچ جانچہ سب کوپی اور پین رکھنا اپنا لکھتے جانا جسے کہ آپ کو پتا رہے گا کہ اپنے کیا پڑھا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو بابر تھا بابر کے سمیں ایک سپرسی چترکار تھا بیہجاد دیکھو اپنے پڑھا بھی تھا کہ بابر کے سمیں ایک گرند تھا جس کا نام تھا توجک اے بابری بابر کے سمیں ایک گرند تھا توجک اے بابری ٹھیک ہے توجک اے بابری میں اس توجک اے بابری کو بابر نامہ بھی کہتے ہیں سر بورڈ ساپ نہیں آ رہا ہے کیا ہو گیا ہے سر بورڈ ساپ نہیں آ رہا ہے سر بورڈ ساپ نہیں آ رہا بورڈ ساپ نہیں آ رہا ایسے کیسے ہو گیا دوبار اچھا تھوڑے بڑے لکھتا ہوں بڑے لکھتا ہوں تھوڑے دیکھو سر بورڈ پہ ساپ نہیں دیکھ رہا دندلہ دیکھ رہا ہے اچھا دندلہ دیکھ رہا ہے وہ تو یار کچھ گڑ بڑ ہوگی کلیٹی ساپ نہیں ہے رہی کلیٹی اچھا کوئی نہیں وہ تو نیٹ پروبلم ہو سکتی ہے ویسے دیکھ تو رہا ہے تھوڑا بوت تو سمجھ بھی تو آ رہا ہے نا آپ لوگوں ایس سر بس ایک بار تھوڑا سا پھر اپن نورس میں اور بھی پڑھ لیں گے ایک بار آپ سمجھ لو کہ کہاں کیا ہے بس ٹھیک ہے نا دیکھو اوکی سر بابر بابر کے سمیں گرن تھا تو جک اے بابری تو جک اے بابری اس کو بابر نامہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے بابر نامہ تو جک اے بابری گرن تھا اس کو بابر نامہ بھی کہا جاتا ہے اور ایسا منہ جاتا ہے اس کو لکھنے والا بھی بابر سوم تھا بابر نے سوم نے یہ گرنٹ لکھا تھا تو جک اے بابری ٹھیک ہے اس میں اس گرنٹ میں بابر نے لکھا کہ جس سمیں میں کس سمیں پندرہ سو چھپیس سے پندرہ سو تیس کا سمیں تھا تو بابر نے کہا کہ جس سمیں میں ڈلی کا ساسک تھا اس سمیں ایران کے اندر ایک سوپرشد چترکار تھا جس کا نام تھا بیہجاد کیا نام تھا بیہجاد اور دیکھو اس بیہجاد کو پوروے کا رافیل کہا جاتا تھا پوروے کا رافیل اس بیہجاد کو پوروے کا رافیل کہا جاتا تھا اب یہ رافیل کیا ہے یہ اپنے جو بھی پڑھا ہے کیا آپ کی بک سے ہے سرہ بابر کے سمیں تو جو کے بابری گرنٹ لکھا گیا تھا بابر نامہ جس کو کہا جاتا ہے اس بابر نامہ میں یا بابر نے کہا جس سمیں میں دلی پہ راج کرتا تھا اس سمیں ایران کا ایک سپرشد چترکار تھا جس کا نام تھا بیہجاد اور اس بیہجاد کو پورو کا رافیل کہا جاتا تھا یہ اس گرنک میں لکھا ہوا ہے پورو کا رافیل کیا تھا دیکھو پورو میں ایک رافیل چترکار تھا پوروں میں ایک رافیل چترکار تھا اس چترکار نے چترکار نے پور مطلب فرانس سائیڈ فرانس کی طرف جو فرانس تھا اس سمیں اس فرانس کے اندر ایک رافیل نام کا چترکار تھا اس چترکار نے بہت اچھے چترکار ہی کی تھی اور وہ ویقتی چتر منانے میں ماہر تھا تو اس کو بیہجاد کو بھی رافیل کی سنگیہ دی گئی تھی کہ یہ رافیل کی طرح لگتا تھا بیہجاد ٹھیک ہے یہاں تک کوئی دکت ہے کسی کو کسی کوئی دکت ہو تو انیوٹوں کے بول دو کوئی دکت ہے کسی کو سب کے سمجھ میں آگیا کیا اچھا سب کے سمجھ میں آگیا چلو یہاں تک کوئی دکت نہیں ہے بابر نامہ یہاں تک پورا ہو گیا ہے دیکھو یہی اس کے اندر بابر کی مکھے بات تھی بس بابر ٹوپک آئے گا بابر اگر بابر سے سمجھت کوئی کیوشن آتا ہے آپ کی ایکزام میں بورڈ ایکزام میں تو ایک ہی کیوشن پوچھا جائے گا تجھو کہ بابر کس نے لکھی بابر نے بابر نامہ کیا ہے بابر کی آتم کا تھا ٹھیک ہے بیہجاد کون تھا بیہجاد ایک ایرانی چترکار تھا جس کو پورو کا رافیل کہا جاتا ہے کیوشن پوچھا جائے گا پورو کا رافیل کسی کہتے ہیں وہ آئے گا بیہجاد اس کے باہر اس بابر ٹوپک میں سے کوئی کیوشن نہیں پوچھا جائے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ایک بار اچھے سے دیکھ لیں گے اس کو ایک بار اچھے سے پڑھ لیں گے جس کو جس کو کیا ہے repeat کر دو اچھا repeat کروں سمجھ میں نہیں آیا ہے مطلب مجھے 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 پون بول رہا ہے اسوینی میوٹ ہو ہاں دیکھو کمنٹ آرہا ہے ایک دوبارہ repeat کرو سر میرے حساب سے repeat والی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک بار وہ کر رہا ہوں میں دیکھو بابر پانی پت کا یود جیت کر 1527 سے 1530 تک بھارت میں ڈلی کا ساسک منایا بھارت کا ساسک منایا اس سمجھے بابر نے اپنی آتما قطعہ لکھی ایک گرند لکھا آتما قطعہ اس گرند میں اس گرند کا نام تھا تجک اے بابری جس کو بابر نامہ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بابر نے بابر نامہ میں لکھا کہ جس سمجھ میں بھارت میں راج کرتا تھا ڈلی پہ راج کرتا تھا اس سمجھ بیہجاد نامک ایک سروسری چترکار ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے اور اس چترکار کو پورو کا رافیل کہا جاتا تھا یہ یہ یہاں تک میٹ رہے ہیں کیوسن کیسے پوچھے جائیں گے پورو کا رافیل کون تھا بیہجاد بیہجاد کو کیا کہتے ہیں یا بیہجاد کون تھا ایک ایرانی چترکار تھا جو جسے پورو کا رافیل کہا جاتا تھا بابر نامہ کس نے لکھا بابر نہیں تجھو کے بابری کیا ہے بابر کی آتمت تھا جب بابر کے آتمت تھا گرد یہ تھا اس کا بابر کوئی دکھت ہے کسی کو سکرین شوٹ لینا لے سکتا ہے دیکھو بابر کے بعد بابر کے بعد آتا ہے ہمائیو یہ سب کو کلیر ہے مٹا دیو اس کو دیکھو پھر آتا ہے ہمائیو یہ اپن ہسٹری لیول کے ہیں لیکن اپن صرف چترکلہ سماندی تروپک پڑھ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بابر کے بارے میں صرف دو تین لائن پڑھی ہے اور وہی موسٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بابر کے بارے میں جو بتایا اس سے الگ بابر کے اندر سے کوئی کیوشن پوچھا نہیں جائے گا جو میں نے بتایا ہے وہی پوچھا جائے گا ٹھیک ہے ایسے اپن ہمائیو پڑھتے ہیں اور دیکھو آپ کو پتا ہی بابر کے مرتی ہوئی تھی 1530 میں تو ہمائیو کب بنا ساسک 1530 میں 1530 میں دلی کا ساسک بن گیا دیکھو یہ ہمائیو جو تھا یہ تھوڑا سا مطلب ساسک تو اچھا تھا لیکن جو بابر اکبر ہوئے ویسا نہیں تھا مطلب اس کی سینہ تھوڑی کمزور تھی تو اس حساب سے بابر کے مرتی کے پسطہ جب ہمائیو 1530 اسیو میں دلی کا ساسک بنا اور بنتے ہی اس نے کیا کیا ایک گرنط شروع کیا ایک گرنط شروع کیا لکھنا گرنط لکھنا شروع کیا جس کا نام تھا ہمائیو ناما اس کا نام تھا ہمائیو ناما گرنط کا نام تھا ہمائیو ناما دیکھو 1530 میں جب اس کا پورا کاریکہ لکھ لیتے ہیں 1556 میں اس کی مرتی ہوئی تھی 1530 میں بنا اور 1556 میں اس کی مرتی ہوئی تھی دیکھو اس کی ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں آپ کو یاد ہو جائے گا سائد ہمائیو ساتھ گدی پہ بیٹھا کون اکبر بھی چترکلا سیکھیں چترکلا سیکھیں تو جیسے ہی ہمائیو ساسک بنا اپنے بچے کو چترکلا سیکھانے کے لیے وہ چترکلا سیکھانے کے لیے چترکلا سیکھانے کے لیے 1530 سے جانچے سننا 1530 سے 1540 تک ڈلی پر راج کیا ہمائیو نے اور 1540 میں ایک یدھ میں یہ ہار گیا اور اس کو بھاگ کے کہاں جانا پڑا ایران ایران جانا پڑا 1540 میں یہ یدھ ہار گیا اور ہار کے کہاں چلا گیا ایران اسے سمندیت ایک بات ہے اس لئے اپنے اس کو یدھ کو پڑھ رہے ہیں نہیں اپنے یدھ بھی نہیں پڑھیں گے لیکن اسے سمندیت ایک ٹوپک ہے اس لئے یہ کہانی سننا رہو 1530 سے 1540 تک ڈلی پر راج کیا 1540 کے بعد ایک یدھ ہار گیا اور ہار کر اس کو جان بچا کر ایران بھاگنا پڑا ایران بھاگ گیا ایران کا راجہ تھا اس سمیں سا ہے ایران کا راجہ تھا سا ہے ایران میں جا کر ہمائیو نے سا ہے کی مدد لی اس کے پاس رہا اور لگ بھاگ 15 سال وہاں رہا اور 1555 میں 1555 میں سا ہے کی مدد لے کر ہمائیو واپس ڈلی کا ساسک بنا 1555 میں واپس ڈلی کا ساسک بن گیا کہنے کا مطلب ہے 1540 میں یہ ہار گیا یو 1555 میں ایک ایرانی ساسک تھا ساسک کی مدد لے کر پنے ڈلی کا ساسک بن گیا پنے ڈلی کا ساسک بن گیا جیسے ہی ڈلی کا ساسک بنا اور اور ایران سے آیا تو ایران کے ساہے نے ایران کے ساہے دورازت ہوا اس نے ہمائیو کو اپنے دربار میں کام کرنے والے اپنے دربار میں کام کرنے والے دو چترکاروں کو بھیجا اس کے ساتھ دو چترکاروں تو دیکھو پہلا تھا میر سید علی آرام سے یاد ہو جائے گا ایسے کوئی لکت نہیں ہے آرام سے یاد ہوگا میر سید علی دوسرا تھا اپنے والک کو چترکاری سکھانے کے لیے یہاں سے آپ میرے درباری چترکاروں کو لے جائیں ایران سے دو چترکار آئے میر سید علی اور خواجہ عبدوسمد سیراجی ٹھیک ہے یہ دو چترکار آئے اور ان دو چترکاروں نے کیا کیا بالک اکبر کو چترکارا سکھائی بالک اکبر کو کیا سکھائی چترکارا سکھائی انہوں نے ٹھیک ہے تو ایرانی ساسک جو تھا اس کے درباری چترکار تھے میر سید علی اور خواجہ بزمد سیراجی بہت بار پوچھا جانے والا ایک کیسی ہے بہت بار بہت بار پوچھا جاتا ہے ایک کیسی ہے ٹھیک ہے کی کون سے دو ایرانی ساسکو انہیں مغل کلا کا سترپات کیا کیونکہ دیکھو بابر تھا ایک بار اپن واپس پیچھے سلتے ہیں بابر اپنے پڑھا تھا تو بابر میں اپنے کیا پڑھا تھا کہ بابر نے پڑھا کہ اس سمیں اس نے ایک گرنط لکھا بابر نے ایک گرنط لکھا اور اس گرنط میں لکھ کر اس نے کیا کہا کہ ایران میں میرے سمیں جس سمیں میں بھارت پر راج کرتا تھا اس سمیں ایران میں ایک چترکار ہوا کرتا تھا ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا بیہجاد ایسے تو کہا اس نے تو چترکار ہوا کرتا تھا بیہجاد مطلب یہ کہا تھا ایران یہاں تھوڑی تھا ایران میں تھا مطلب بھارت میں تو مطلب بھارت میں تو سر بورڈ ساف نہیں دکھ رہا ہے اس میں کیا کروں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے میرے سب کے ٹائم پر ساپ نہیں دکھتا سب کے ساپ دکھ رہا ہے جب اس کے نیٹورک پروبلم ہے کیا نیٹورک پروبلم ہے اس کے ہم کو تو ساپ دکھ رہا ہے نیٹورک پروبلم ہے بیٹا کوئی بات نہیں یہ کسن بول رہا ہے ساہید نا نیٹورک ساواز بیٹا تو دیکھو کوئی نہیں تھوڑا سا میں بول بھی تو رہا ہوں ہر بات میں بول بھی تو رہا ہوں ایک ایک تو تھوڑا سا دیکھو کوپیٹ کرو اور میں بولوں گا ان سے بول کے کرنا بھی کیا ہے کیونکہ نیٹورک پروبلم ہے ساہید میرے ساپ سا دیکھتے ہیں کل صدار کروانے کوشش کریں گے تو بابر بابر نے کہا بابر نے ایک گرند لکھا اور گرند میں تھا ایرانی ساسک ایرانی ایران میں ایک چترکار تھا بیہجاد اور بیہجاد جو چترکار تھا اس نے کیا کیا اس سمیں بہت اچھے چتر بنائے جس سے اس کو پورو کا رافیل کہا جاتا تھا مطلب یہ ایران کی بات کر رہا ہے بھارت کی بات نہیں کر رہا کہنے کا مطلب بابر گیا ہمائیو آگیا لیکن جو انڈیا تھا بھارت تھا اس میں کوئی سریش چترکار نہیں تھا اب سریش چترکار تھا تو نہیں لیکن جیسے 1515 میں دلی کا ساسک بنا واپس کون ہمائیو تو وہ اپنے ساتھ چترکار لے کے آیا کون میر سے دلی اور خواجہ عبدوس سمد سیراجی اور یہ دو ہمیشہ پوچھا جاتا ہر بار پوچھا جاتا کسی اگزام میں ایک بار آئی جاتا ہے مغل کلا کا سترپات کن دو ایرانی چترکار نے کیا کائیز ہونے سے سان ہے کمینٹ کر رہے کون کر رہے راج پرزا پت کیا بول رہے سری 1530 کے آگے کیا لکھا ہوگا ہے 1530 یہ والا اس کے آگے 1556 اور یہ دو نام بتایا آپ نیچے خواجہ خواجہ کیا ہے سر خواجہ عبدوسمد سیراجی عبدوسمد عبدوسمد سیراجی خواجہ عبدوسمد سیراجی میں اور کیلئے لکھ دوں گا ابھی ساف لکھوں گا اس پس تھوڑا چا بورڈ دیکھنے پروبلم ہو ری یا نیٹور پروبلم ایسا ہے کوئی دکھت دیں ٹھیک ہے دیکھو اب مغل کلا کا سترپات کیا میر سیراجی اور خواجہ عبدوسمد سیراجی تو کبھی بھی کوئی بھی آپ سے پوچھے مغل کلا کا سبھارم یا مغل کلا کا سترپات کن دو ایرانی چترکاروں نے کیا تھا اپنے ایرانی چترکار لکھیں گے میر سیراجی خواجہ عبدوسمد سیراجی ٹھیک ہے یہ دو چترکار ایسے تھے جنہوں نے مغل سیلی کا سترپات کیا تھا صحیح ہے یہاں تک کوئی دکھت ہے کسی کو دکھت ہو 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 کر بولے دکھت ہے کسی کو دیکھ بولو نو سیر اچھا چلو کوئی نہیں آگے دیکھتے ہیں پھر چیٹ کو کینسل ہوں میں ہم نو پروبلم سر ویری گوڈ گھر پہ رکھے انگریز ہی بن گئے ہاں دیکھو آگے بات کرتے پھر جیسے میر سید الی اور خواجہ عبدوسمد سیراجی میر سید الی اور خواجہ عبدوسمد سیراجی یہ دو ارانی چترکار آئے اور یہ کس کو چترگلہ مطلب بالک اکبر کو چترگلہ سکھانے کے لئے ہمائی نے کون سے دو ارانی چترکاروں کا چین کیا تھا تو وہ اس یہی آئیں گے دونوں میر سید الی اور خواجہ عبدوسمد سیراج یہاں تک کوئی دکت نہیں ہونا چاہیے دیکھتے ہیں آگے اور جو نئی سمجھ میں آ رہا ہے ابھی پوچھیں ترانت پوچھیں باد میں یاد کرنے کا کام ہی مت رکھو ترانت یاد ہونا چاہیے ابھی کی ابھی کیونکہ اپن بہت easy topic پڑھ رہے ہیں اپنے کو ابھی اسی وقت یاد ہو جانا چاہیے سب کچھ جو اپنے دیکھا جو اپنے سنا ہو ترانت یاد ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو تھوڑا ڈھیان سے تھوڑا ڈھیان سے ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے بالک اکبر کو چطرکلا شکا رہے تھا دو چطرکار تھے دونوں بالک اکبر کو چطرکلا شکا رہے تھے دھیرے دھیرے 1556 میں 1556 کی بات آئی تو ہمائیو اپنے پسٹکالے لائیبری اپنے پسٹکالے سے نیچے اُتر رہا تھا سیڑیا تھی اور سیڑیا بنیوی تھی اس سے نیچے اُتر رہا تھا جیسے ہی نیچے اُتر رہا تھا اس کی سیڑیوں میں فسلنے کے کارن وہ گر گیا اور اس کی مرتی ہو گئی اس کی ہمائیو کی کب ہوئی 15 سچپا اب دیکھو اس کے سمیے اس کے سمیے ایک گرنت بن رہا تھا میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ اکبر کے سمیے گرنت بن رہا تھا وہ ہمائیو کی سمیے گرنت بن رہا تھا جس کا نام تھا ہمائیو ناما دیکھو اس کو ہمجہ ناما ہمجہ ناما بھی کہتے ہیں ہمائیو ناما کو ہمجہ ناما بھی کہتے ہیں دیکھو ایک نام اور اس کا وہ نام ہے داستان اے امیر ہمجہ یاد ہو جائیں گے یہ سب سب یاد ہو جائیں گے دیکھو ہمائیو کے سمیے گرنت کا نرمان ہو رہا تھا جس کا نام تھا ہمائیو ناما ہمجہ ناما داستان اے امیر ہمجہ آپ لوگ اس کو جادہ تر صرف ہمجہ ناما سے یاد رہیں گے کیونکہ ہمجہ ناما ہی بہت بار پوچھا جانے والا ہے تو آپ لوگ ایک ہی بات یاد رہیں گے کہ ہمائیو کے سمیے چترت گرنت کا نام ہے ہمجہ ناما کیا ہے ہمجہ ناما کیونکہ ہمائیو ناما پوچھتے ہی تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ ہمائیو کی سمجھ بنا ہوا ہے ہمائیو کی ناما ہے تو ہمائیو ناما ہے تو اتنا ایجی پوچھا جانے والا کیوں سے نہیں ہے اس لیے وہ ہمائیو ناما نے پوچھ کے حمجہ ناما پوچھے گا حمجہ ناما آپ اچھے سے یاد رہیں گے ٹھیک ہے حمجہ ناما گرنت کس کے سمجھ بنا رہا تھا ہمائیو کے سمجھ دیکھو پندرہ سو سپن میں بابر چلا گیا جیسے ہی بابر گیا اب بابر گیا تو بابر کا خطر اکبر کون اکبر اکبر تیرہ سال کی عمر میں دلی کا ساسک بن گیا تیرہ سال کی عمر میں دلی کا ساسک بن گیا کون اکبر سر کیا نام تھا پتر کا پتر کا کیا نام تھا اکبر کے پتر کا کیا نام تھا کس کا اکبر کے پتر کا اکبر کے پتر کا اکبر تو پڑھیں اپن اکبر کے پتر کا نام تا سلیم جس کو چانگیر بھی کہا جاتا ہے لیکن اکبر کو پڑھیں پہلے پھر بعد میں پڑھیں گے اس کو دیکھو اپنے بابر پڑھ لیا بابر کے بعد میں اپنے ہمائیو پڑھا اب ہمائیو کے اندر ایک بار آپ دیکھ لو کسی کو کوئی پروبلم ہے تو ترنت پوچھو ہمائیو چیک ہے پوچھو دیکھیں ڈیسی کوئی پروبلم ہے کیا بولو رہے ہیں ڈیسی کوئی پروبلم نہیں ہے ڈیسی کوئی پروبلم نہیں ہے اگر بلو کرنے ہمائیو دو ٹلاز پڑھیں ایک ڈیسی کوئی پروبلم کیونکس میں بلو آپ کو Çرب کرنے وہ مجھے پروبلم open ہے 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 8 ہے 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 دیکھو اکبر اکبر دلی کا ساسک بنا کب پندرہ سو چپ پن میں کب بنا تھا پندرہ سو چپ پن میں کب تک رہا سولہ سو پانچ تک پندرہ سو چپ پن میں بنا اور سولہ سو پانچ تک رہا سولہ سو پانچ تک رہا تو جیسے ہی اکبر تیرہ ورس کی آئیو میں تیرہ ورس کی آئیو میں دلی کا ساسک بنا اور بنتے سب سے پہلے دیکھو کیونکہ پندرہ سو چپ پن میں ہمائیو کی مرتی ہوئی تھی اس سمیں ہمجہ نامہ گرند بن رہا تھا اور ہمائیو کی مرتی ہونے کے کارن ہمجہ نامہ گرند ادھورہ رہ گیا تھا ٹھیک ہے تو جیسے ہی اکبر ڈلی کا ساسک بنا وہ تیرہ ورس کی آئیو میں پندرہ سو چپن میں ڈلی کا ساسک بنا سب سے پہلے اس نے اپنے پتا کے سمیں کا ادھورہ گرند ہمجہ نامہ کو پون کروایا سب سے پہلے اس نے ہمجہ نامہ کو پون کروایا ٹھیک ہے سب سے پہلے کس کو پون کروایا ہمجہ نامہ کو یہ گرند تھا اس سمیں جو ہمائیو کی سمیں شروع تھا یاد رکھنا ایسا کونچھا گرند تھا جو ہمائیو کی سمیں گرند ہوا شروع ہوا اور � district ڈلی کا ساسک geography اکبر کے سمیں اکبر نے سب سے پہلے اپنے پتا کے سمیں ادھورہ رہا ہمجہ نامہ گرند کو پون کروایا اکبر کتنے ورش کی آئیو میں دلی کا ساسک بنا تھا تیرہ ورش کا آئیو اکبر دلی کا ساسک کب بنا 1556 ٹھیک ہے سمجھ میں تو آ رہا ہوگا آ رہا ہے کیا آ یا سر اچھا ویری گوڈ سہی ہے دیکھو اب اکبر کیا تھا اکبر کے بارے میں کوئی بات سونا تھوڑی سے پانچ منٹ اپن بات کرتے ہیں اکبر ایک ایسا ساسک تھا جس کے سمجھ میں لگ بگ سو سے ادھیک چترکار کام کرتے تھے اکبر ایک سریشت چترکار تھا کیونکہ اس نے بچپن میں چترکلا سیکھی تھی خود نے چترکلا سیکھی تھی تو خود اگر چترکار ہوگا تو وہ اپنے راجے میں بھی چترکلا کا وستار کرے گا تو اکبر خود ایک سریشت چترکار تھا کیونکہ اس نے چترکلا سیکھی تھی اب جیسے اس نے چترکلا سیکھی اور وہ خود چترکار ہوا بات چترکار کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا اپنے چھتر میں اپنے راجے میں بھی اس کا وستار کیا اور اس کا سر سے ادھارن ہے فتیپور سیکری جو آگرہ میں ستتا ہے فتیپور سیکری یوپی میں فتیپور سیکری میں دلی سوری دلی کا ساسک اکبر وہاں ایک بہت بڑی چتر سالہ کا نرمان کروایا تھا چتر سالہ جس میں چطرکلا سے سماندھیت سارے چطر لگ ملق چطرکلا سے ساماندھیت او konshod وہ وہی رہتے تھے کہاں فتیپور سیکری میں اور فتیپور سیکری میں رہ کر وہ کیا کرتے تھے چتری بناتے تھے وہ پتیپور سیکری میں لگ بھگ سو سے ادھیکت چطرکار کام کرتے تھے سو سے ادھیک چطرکار کام کرتے تھے ٹھیک ہے اور اکبر ہر مہینے میں ایک راؤنڈ وہاں کا لگاتا تھا اور وہاں کے چترکاروں کو دیکھتا تھا کہ کون سا چترکار سریشٹ کام کرتا تھا وہاں کے چترکاروں میں جو سریشٹ کام کرتا تھا اس کو چترکار پاریتو سب دیتا تھا انام دیتا تھا کئیوں کو اپادی پردان کرتا تھا ٹھیک ہے سریشٹ جیسے ایک تھا سریشٹ ویسو میں سریشٹ ایک بیہجاد تھا بیہجاد سوری بیہجاد تو اس بابر کے سمیں تھا اکبر کے سمیں وہ تھا منشور منشور جو حمیت جہانگیر کے سمیں بھی کام کرتا تھا یہ منشور تھا یہ پسو پکسی چترکاروں میں ماہیر تھا ان کو بھی وہ منصدار 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 مطلب منصدار کا مطلب پاریتوشک اس سمیں پاریتوشک دیتا تھا ان کو پدوی دیتا تھا جو وہاں کا سریشٹ چترکار ہوتا تھا جو وہاں سریشٹ کام کرتا تھا اس کو وہاں کے جتنے بھی چترکار تھے ان کا ادھیاکس بناتا تھا اس کو انام دیتا تھا اس کی پینٹنگ کو خریدتا تھا اور دلی میں لے جا کر اپنے راز دربار میں لگاتا تھا تو ایسے کیا کرتے تھے وہ چترکلا کو پروتصاہید کرتے تھے کون اکبر اکبر نے بہت سے چترکاروں کو پروتصاہید کی اپنے نو رتنوں میں وہ ایک چترکار کو بھی رکھتا تھا کل ملا کے اکبر کے سمیں میں چترکلا دورتگرتی سے وکاس ہوا چترکلا کا چترکلا بہت تیجی سے آگے بڑھی کس کے سمیں اکبر کے سمیں دیکھو اب اکبر کے سمیں جو سریشٹ چترکار تھے وہ کون تھے سریشٹ چترکار تھا جو اپن نے پڑھا بھی کون میر سید علی کیوں کی یہ اس کے پیتا جی کے سمیں کے چترکار ہیں لیکن یہ یہاں بھی اکبر کے سمیں میں بھی کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمایو تو ہمایو کی تو مرتی ہو چکی تھی ان کی تھوڑی ہو گئی تھی تو یہ اس سمیں ہمایو کے سمیں سے کام کرتے کرتے اکبر کے سمیں میں بھی کام کرتے تھے اور سب سے پرمک چترکار تھے تو اکبر کے سمیے کے بھی سب سے پرمک چترکار تھے میر شید علی اور فاجہ عبدوس مد سیرہ جی یہ دو چترکار تھے جو اکبر کے سمیے میں بھی سریسٹ کام کر رہے تھے اکبر کے سمیے میں سریسٹ کام کر رہے تھے دونوں چترکار اس کے علاوہ دو ایسے چترکار تھے جو اکبر کو پریئے تھے دو چترکار وہ بہار کے چترکار تھے جس کا نام تھا دسونت اور بساور دیکھو اپنے پاس میں دو ہی منٹ بچے ہیں بھی اس لئے اپنے صرف یہیں تک پڑیں گے یہ واپس ریپیٹ کر رہا ہوں میں ایک بار پھر اپن نیکس کلاس میں اس سے آگے بڑھیں گے یہ یہاں تک سب یاد کرنا دیکھو ایک بار اکبر پندرہ سو چھپن میں ہمائیو کی مرتیو کے پسات دلی کا ساسک بنا تھا سولہ سو پانچ میں اس کی مرتیو ہوئی تھی تیرہ ورش کی آئیو میں دلی کا ساسک بنا تھا اس کے سمیں جیسے ہی یہ تیرہ ورش کی آئیو میں دلی کا ساسک بنا سب سے پہلے اس نے اپنے پتا کے سمیں ہمائیو کے سمیں کا ادھورا گرنگ ہمجہ نامہ کو پورن کیا تتھا اس نے چترکلا کو پروسائت کیا اس کے سمیں چار چترکار سرف سریش تھے چار چترکار سرف سریش تھے جس میں تھے میر شہید علی خواجہ عبدالسمند سیراجی دسونت اور بساون یہ چار چترکار یہ ایسے ہیں جن کو اپن اکبر کے چترکارون پڑھیں گے کیونکہ بیسے تو بہت سے چترکار ہے سو سے ادھور چترکار ہے جو اس کے سمیں کام کرتے تھے لیکن یہ چار چترکار ایسے ہیں یہ چار چترکار ایسے ہیں جن کے بارے میں اپنے تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے جو پر نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے اس کی ڈیٹیل ٹھیک ہے تو یہ آپ اچھے سے یاد کر لینا ہے اور اپنے جو رف کو بھی جس میں بھی آپ لکھ رہے ہو اچھے سے لکھنا جس سے کہ آپ یاد کرتے رو اب کسی ہوگا یہاں تک کوئی سمسیہ آتا بولو یہاں تک کسی کوئی سمسیہ آگیا بولو بولو رہا نو سر نو سر اچھا نو سر کوئی سمسیہ نہیں ہے تو یہاں تک اپنے آج پڑھا ہے تین ٹوپک اپنے پڑھے ہیں یہ تینوں ٹوپک آپ لوگ اچھے سے یاد رکھیں گے یہاں تک جہاں تک اپنے پڑھا ہے جب بھی نیکس کلاس ہو جی اس نیکس کلاس میں میں اتنا سب کچھ آپ سے پوچھ سکتا ہوں یہ سب آپ لوگ اچھے سے یاد رکھیں اور جو بھی کلاس نہیں لے رہے سب کو بولنا کلاس نہیں کلاس میں جرور جڑے جو بھی اپنے ڈرائنگ کے بچے ہیں سب کو بولنا کہ ریگولر کلاس میں رہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اپنے کو آگے نفصان نہیں ہوگا جیسے اپنے آف لائن سکول کھولیں گے تو اپن ترنت جتنا کور کر لیا اس سے آگے سٹارٹ کر دیں گے اس لئے سب بچوں کو بولنا کہ سب کل سے کلاس میں جھوڑیں صحیح ہے کوئی دکت ہو رہی ہے موسیقی